آپ سب کو نمشکار سواغت امیتروں آپ سب ہی کہاں آپ کے اپنے چینل انڈیا نایرویدہ چینل میں آج کے جو ویڈیو ہے یہ مکوئی نام کی ونسپتی کی ہے مکوئی ویسے تو آئیروید کے مطاعنسار تردوش کے دوست کو دور کرتی ہے جیسے کہ کفوات پت بتایا گیا ہے آئیروید میں ان سب ہی روگوں میں یہ کام کرتی ہے مکوئی تھوڑی سی گرم ہے اس لیے پرت پرکرتی والوں کو تھوڑی سی ساودھانی رکھنی چاہیے کم ماترہ میں سیون کرنا چاہیے باقی سوچین کی یہ دنیا کی سب سے سروششت دوا ہے ایسا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا پنچانگ یوز میں لیا جاتا ہے جٹ کے ساتھ اکھاڑ کے بھی کام میں لیا جاتا ہے یا پھر آپ اس کے پتے بھی پتے ہو گئے فل ہو گئے ان کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں ان کا پریوگ بہت سارے روگوں میں کیا جاتا ہے جیسے کی سندیواد، گٹھیا، جلو دھر، کف کی سوچن، باباسی، لیور اور تلی آدھی کی سوچن، انڈکوش کی بردھی ایسا توام چیزوں میں ان کا کام لیا جاتا ہے میں آج اس میں آپ کو کچھ پریوگ بتاؤں گا جس کا آپ لاب لے سکتے ہیں یا کسی کے لیور میں سوچن ہو یا شریر کے کسی بھی حصے میں سوچن ہو تو مکوئی کا رس، اس کے پتے کا رس نکالیں دس سے بیس سمل اپنی پاچن سکتی کے انوصار دن میں ایک سے دو بار شہد ملا کے لیں تو دھیرے دھیرے سریر کے کسی بھی حصے کی سوچن دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے ٹھیک، اسی طرح سے یدی جن لوگوں کو ڈائیجیشن کی پرابلم ہو وہ لوگ مکوئی سکھا کے اس کا کارہ بنائے کارہ بنانے کے بعد اس میں ہے نا پیپلی کا چون ملا کے یا آئر ویڈ کی دکانوں پر مل جاتا ہے یدی اس کو پیتے ہیں تو دھیرے دھیرے مندگنی دور ہوتی ہے ٹھیک، اسی طرح سے یدی کسی کے موہ میں چھالے ہو جائیں تو وہ لوگ مکوئی کے پتے چبا کر اس کو موہ میں گھوماتے رہیں ایسا کرنے سے کچھ دنوں میں یہ چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کسی کو پی لیا ہو تو ویسے لوگ مکوئی کا کارہ بنا لیں اس میں حلدی ملائیں اور حلدی ملا کر پینے سے پی لیا روگ میں بہت اچھا لاب ہوتا ہے ٹھیک، اسی طرح سے جن لوگوں کو چیچک کی بیماری ہو وہ لوگ مکوئی کا کارہ بنائیں اور اس کو پلانے سے جو دبی ہوئی چیچک ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے پھر کچھ دن لگتار پلانے سے اس میں بہت اچھا لاب ہوتا ہے آسا اور امید کرتا ہوں کہ دیگے جانگاری کا آپ سبھی لاب لیں گے اپنے اپنوں تک شیئر کریں گے اگر چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں یہ بلکل فری ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے چائے ہند وندہ ماترم